بھولی شر ناون بہاری لال کی جائے برج وال لفلال کی جائے پلویلی سرکار کی جائے گری راج دھرن کی جائے شاب سندر شریعہ مہاران کی جائے سیاور رام چندر کی جائے پون ستھنو مان کی جائے امابت مہاری منی جائے 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 شریعہ جائے جائے شریعہ جائے جائے شریعہ جائے بولی شریعہ سندر ماتا رج دے بھی جی کی جائے کل کی جو کتھا ہے کوئی کروڑ بھی کرے تو بھی وہ ہاتھ جوڑ کر کے بڑی بینمرتہ کے ساتھ بات کرتے شریعہ 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 کینٹو یہاں جب پرش رام جی نے کہا انہوں نے اپنی بات کریں کیونکہ وہ ان کو سادھارن راج کمار ہی مان گئے اس لیے اس سادھارن راج کمار کے ناتے سے وہ سدھانت کا پردھارن کرتے کہ سیوک ہو جو کرے سیوک آئی سیوک وہ ہوتا ہے جو سیوک کرتا ہے اور سیوک تب ہی ہو سکتی ہے جہاں مان اور اپمان دونوں کا وسرجن کر دیا جائے اتوا سیوک ہو نہیں سکتی کنچت ماتل بھی جدی مان اپمان کا بودھ رہے گا تو وہاں سیوک نہیں ہوگی وہاں بار بار پرتکولتے آ جائے گی تو جیسے ہی شریف پرش رام جی نے یہ بات کہی ہے سیوک موچو کرے سیوک آئی تو یہ ہم آپ سو سادھارن لوگوں کے لیے باتیں کہی جائے رام چرت مانس میں سب سے آنند کی بات تو یہ ہے کہ پرس پر چرچہ ان کی ہوتی ہے کینٹ ہم آپ سب کے لیے جو سدھانت ہے اس کا ہی پرتفادن کیا جاتا ہے یہاں لکشمڑ جی مسکرا کر کہتے ہیں کیونکہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کا کروڑ بہت بڑھ رہا ہے تو یہاں لکشمڑ جی مسکرا کر ٹھیک ہی باتیں کہہ رہے ہیں تو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ سمجھ لو یہ شریف رام کون ہے کینٹ اُس سمیں کروڑ کا جو روپ بتایا گیا ہے تو یہ شریف پرش رام جی کی مادھم سے ہم کو آپ کو شریف سوامی کرسیداز جی یہ کروڑ کی بات بتا رہے گی کروڑ کیسا ہوتا ہے کروڑ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں جن شریف رام کا دھیان کرتے ہیں جن پراتپا پورتم پرشوتتم رم کا دھیان کرتے ہیں شریف رام جن جن کے لئے تپسیا کرتے ہیں جن بھگوان وشنو سے انہوں نے تپسیا کر کے ان کا دنشت پرابت کیا وہی بھگوان وشنو جب یہاں شریف رام روپ میں آئے ہیں تو ان کے آنکھوں پر کروڑ کا ایسا پردہ آگیا ہے کہ وہ ان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں کروڑ ایسی چیز ہے جو منوش کو بھلا دے کہ میرے سامنے کون ہے بڑا ہے چھوٹا ہے سب کو بھلا دے کروڑ جو ہے وہ ہے ٹھیک نہیں تو یہ شریف رام جی کے دوارہ جو کروڑ کا پردرشن کیا جا رہا ہے وہیں آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جیون میں سے کروڑ کو نشت کرو کروڑ اچھی چیز نہیں ہے جب پرش رام جی جیسے کروڑ کر کے بھگوان کو نہیں پہچان پا رہے ہیں یہاں جب وشوامتر جی سے کہتے ہیں پرش رام جی دیکھو یہ تُمہارے چیلے یہ سنتے نہیں تو یہاں من ہی مند شریف وشوامتر جی مسکراتے ہیں ایسا وڑن آیا ہے اور وہیں مسکرا کر کہتے ہیں کہ بھگوان کیا کرو ان کے لئے ان کی آنکھ پہ کرود کا ایسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ یہ پہچان نہیں پا رہے ہیں انہی کی آرات ہیں یہ جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان کو کیسے کیسے سمجھایا جائے کہ یہ کون ہے سامنے تو بھئیہ ایک چوپائی میں اس پرکار وڑن آیا ہے کہ جیسے جیسے لکشمن جی مسکرا کر ٹکی ٹکی باتیں کہہ رہے ہیں وہ شیح صاحب بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھگوان ہے یہ سادھارن نہیں ہے جب بھگوان شیپ کا دھنوش کوئی سادھارن منوش توڑ ہی نہیں سکتا تو پھر کیوں نہیں بشواس کر رہے ہو کہ بھگوان ہے شیح لکشمن جی کا بار بار جو شیح پرشورام جی کے سامنے اپنی بات بات رہنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ اس پرکار ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے جو باہوا سمجھانا چاہ رہے گی بھگوانے سمجھ لو کین تو اس طرح میں پرشورام جی کروڈ میں سمجھ نہیں رہے ہیں ایک چوپائی میں آتا ہے کہ جیسے جیسے کروڈ کرتے ہیں پرشورام جی ان کا بل کم ہوتے جا رہا ہے تو کروڈ تو ویویک کو ڈھک دیتا ہے یہ بل کیا ہے مانوشی کے پاس سب سے بڑا بل کیا ہے ویویک جیسے کروڈ کرے گا عجبتی تو ویویک اس کا نشت ہوتا جلا جائے گا یہ بل اس کا کم ہوتا چلا جائے گا اور جتنا بل کم ہوئے گا ویویک کا اتنا ہی جیون میں تیج کم ہوتا چلا جائے گا ایسا چوپائی میں سوی گھو سوام جی لکھتے ہیں کروڈ سے ویویک نشت ہوتا ہے اس سے تیج نشت ہوتا ہے تو اس پرکار یہ ہم کو آپ کو سمجھانے کیلئے گئے رہے ہیں آج تو آگے بھگوان شری رام نے ایسی کونسی گھوڑ بات کہتا کلی جس نے پوچھا کہ بھگوان رام نے ایسی کونسی گھوڑ بات کہی جس کو سن کر کے اور شری پرش رام جی نے ترنت ان کو اپنا جو ان کے پاس میں دھنوشتا کو دے دیا بھگوان یہ گھوڑ بات کیا ہے رادی شام رامین جو رامین ان میں اس پرکار کا لیکھن ملتا ہے کیا بھگوان نے جب برہامبنوں کی مہمہ بتائے کہ مہاراج برہامبن بھپردے بھی ایسے ہیں جن کے آگے ہم شریف جوکاتے ہیں اور تو اور ان کے چرنوں کا جو پرہار ہے وہ بھی ہم اپنے ہردے پہ دھارن کرتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا کہ برہامبنوں کے چرنوں کا پرہار پتلاہ ان کی لات جب وہ مارتے ہیں وہ بھی ہم سہر سویکار کرتے ہیں تو یہ سن کر کے یہ دیکھ کر کے ان کے وقشت سل پر بھگو جی مہاراج نے جو لات ماری تھی ان کا جو چرنچن بنا ہوا تھا اس کو دیکھ کر کہ ترنت ان کا بھاو بدل گیا تب ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ یہ تو بھگوان ناران ہے پرات پر بھرمہ ہے تب انہوں نے کہا پھر بھی کہیں نہ کہیں سندھی رہ گیا کروڈ ہے نا کروڈ ایسی وستو میں دیرے اترتی دیرے 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 چڑتی بہت جلدی ہے کروڈ چڑتا بہت جلدی اترتا بہت جلدی اترتا بہت دیرے دیرے تو یہاں اتنا دیکھنے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں من میں ڈاؤٹ ہے تبھی کیا کہتے ہیں رام رمامپتی کردھن لیو کہیں چاہو مور مٹے سندھی یہ جو دھنش ہے یہ آپ لیجئے جس سے میرا سندھی دور ہو جائے تو یہاں جو سوامی جی نے یہ بات لکھی ہے اس کا مطلبی یہ ہے ہم کو آپ کو سکشہ لینے کیلئے کروڈ کو جیوان میں مت آنے کیا کیونکہ بہت جلدی چڑتا ہے اترتا بہت دیرے دیرے یہاں پرش رام جی کو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ لیو یہ رام رمامپتی کردھن لیو اور جیسے انہوں نے دھنش دینا چاہا بھگوان کے ہاتھ میں دھنش سویم پہنچ لیا سویم سویم ان کے ہاتھ سے چھوٹکے ان کے ہاتھ میں آ گیا اپنے آپ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جدی بھگوان کو ہم جب اپنا سمرپیت کرتے نا اہم کا جب بھگوان کے چڑھوں میں ہم سمرپیت کرنے کو ہوتے ہیں تو بھگوان تو وہ چھوٹکے ایک بار ان کے چڑھوں میں ہردے سے کہوں کہ میں اپنے اہمکار کو سمرپیت کر رہا ہوں سب کچھ ان کے چڑھوں میں اپنے آپ پہنچ جائے سب کچھ پہنچ جائے پہنچ جائے پہنچ جائے پہنچ جائے تو یہاں گو سوامجی نے اس پرکار گو سوامجی نے اس پرکار اور ہم آپ کو سب کو سمجھایا ہے کہ ہم لوگ آپ لوگ اس پرکار اپنے جیون میں سے کروڑ کو اہمکار کو ہمیشہ کے لئے بھلاتے جائیں جب جب آب ہی جائیں تو ترند تھاکو جی کی چڑھوں میں بیٹھ کر گو جی کی چڑھوں میں بیٹھ کر ان سے کشما مانگتے ہوئے کہ ہم پناہ نہیں کریں گے اس پرکار کی بھاونا کر کے جیسا کہ ہم لوگ پرارتہ میں پڑھتے ہیں کبھی ہم سے کوئی کار ہو جائے تو ہم آپ کے چڑھوں میں بیٹھے کشما یاچنا کر سکیں اتنے گرس تو ہم آپ کو اپنے حدے میں لانے ہی پڑھیں گے تب ہی تو آدھیات پر کشیتر میں ہم لوگ آپ لوگ آگے بڑھ پائیں گے تو جب یہاں فرش رامجی جائجے کار کر کے اور تپسیا کے لئے چلے جاتے ہیں اس دن ایسا سنتوں کا ماننا ہے ویدوان لوگ کہتے ہیں کہ اس دن سے جب شریرامجی کو انہوں نے دھنش دے دیا اس دن سے یہاں جو ان کا ورت تھا کہ میں پرتوی کو کشتریوں سے ایکیس وار تو کر دی اس کے بعد انہوں نے برت لے جن کا برت تھا آج کو انہوں نے چھوڑ دیا اب کشتریوں کے پرتی جو ان کی دربھاونا تھی جو بھی مند میں گروت تھا وہ آج نشت ہوتے بھگوان سویم کشتریے پل میں جن میں لے کر کے آئے تو بھگوان ہر پرکار سے سب کی سنبھال کرتے ہیں سب کی رکشہ کرتے ہیں سب کو بھگوان آنندر پردان کرنے والے ہیں ایسے جو ہمارے راہویندر سرکار ہیں سب کو یہاں انہوں نے آنند پردان کیا سب پرسند ہو گئے ہیں اور جب پترکہ پہنچ گئی وہاں شری عبد میں تو وہاں سے مہاراج دشرت جی اپنے گردیب کے سنگ اور شری بھرہ جی شری سترگنچی کے سنگ میں پوری براد کو لے کر کے اور جنک پر میں پہنچ گئے ہیں اور بڑے آنند سے یہاں ان کا سواغت ہو رہا ہے جس پرکار کی جو سجاوٹ بتائی گئی ہے کس پرکار جنک پر کو سجایا گیا کس پرکار شری عیدہ جی کو سجایا گیا تو یہ جو سجانے کا طریقہ ہے نا یہ ہم کو آپ کو سادکوں کو بڑی سمجھ کے اس کو پڑھنا چاہئے اور جس پرکار چوک پر آیا گیا بندن وار باندھی گئی یہ سب ہمارے حتم سے جڑا ہوا ہے یہ من ہی ہمارا جنک پر ہے یہ من ہی ہمارا عوض ہے یہ تب تک جنک پر ہے جب تک جیواتنا روپی اس تری اپنے پرماتمہ پرماتمہ روپی پتی سے پہنے جاتے ہیں اور جب پہنے پڑھ جاتے ہیں تو یہ ہی ہردے ہمارا آپ کا شریع عوض بن جاتا ہے جس میں آ کر کہ دونوں نباز کرتے ہیں تو یہ سب ہم کو آپ کو اس پرکار سے جب پڑھیں ابھی تو ہم لوگ پارٹ کر رہے ہیں کنٹ گھر میں جب آپ اس کا میننگ پڑھیں تب اس کو آپ اپنی سادھناس سے جوڑ کی رکھا رکھیں تب اس کا آنند آپ کو سچ میں پرابت ہو